اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم تی ایل پی کا یونٹ نمبر ٹو پڑھیں گے یونٹ نمبر ون ہم آلیڈی پڑھ چکے ہیں آج یونٹ نمبر ٹو ہے سٹیجز آف لرننگ ٹھیک ہے ان فیزیکل انوارمنٹل ویل بین یہ ہم ڈسکس کریں گے ڈاو کی بی بی ٹی ہے بہت ہی ایزی ہے کچھ ٹرمز ہے اس میں یاد رکھنے والی جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے اور بہت ہی ایزی ہے انشاءاللہ سب سے پہلے تو اپجیکٹیب سے اپجیکٹیب میں وہی چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہے آپ کو بتایا گیا ہے جو کہ ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے سب سے پہلے لرننگ ویٹس لرننگ اگر پوچھا جائے پیپر میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ لرننگ کیا چیز ہے اس میں لکھا گیا ہے لرننگ ایز پروسیس آب ایکوائرنگ نیو انڈسٹینڈنگ نالیج بیہیویر سکلز ویلیوز اینڈ ایڈیٹیوٹس آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ لرننگ ایک نئی چیز باڈی میں چینج لینے کا نام ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کوئی نئی چیز آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ کے پاس کوئی نالیج آگئی ٹھیک ہے آپ کے بیہیویر میں کوئی چینج آیا آپ نے کوئی نئی سکلز سیکھیں کوئی نئی چیز اپنا آئی ٹھیک ہے ویلیوز آپ کسی چیز کو ویلیو دے رہے ہو کوئی چیز آپ کے لئے بہت قیمتی ہو گئی پہلے نہیں تھی اب ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیو نیو چینجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں لرننگ ٹھیک ہے جو لرننگ سیمپل آپ یہ کہہ سکتے ہو جسے کے نیچے بھی لکھاوائے کہ relatively permanent change in behavior بندے کا جو behavior ہوتا ہے اس میں جو permanent change جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کا جو behavior ہوگا وہ change ہو جائے گا اور وہ permanent ہوگا مطلب وہ ہمیشہ کیلئے ویسا رہے گا اب یہ change غلط بھی ہو سکتا ہے اور کوئی positive چیز بھی ہو سکتا ہے مطلب negative positive دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی لرننگ میں آتی ہے جیسے کوئی بندہ ہے وہ گن چلانا سیکھتا ہے ٹھیک ہے it is a negative learning ایک غلط چیز ہے کیونکہ گن سے کوئی اچھا کام تو ہوتا نہیں ہے ظاہری بات ہے کسی کی جان لوگیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا ایک غلط چیز ہے غلط learning ہے لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی profession میں جاتا ہے teaching کے profession میں جاتا ہے وہ کسی medical کے profession میں جاتا ہے doctor بنتا ہے nurse بنتا ہے یا پھر کوئی دوسرا mechanic بنتا ہے whatever ٹھیک ہے جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو لوگوں کو تو یہ کیا ہے positive learning ہے تو simply اگر آپ نے سمجھنا ہے یا یاد کرنا ہے تو یہ ہی ہے کہ بندے کے behavior میں اس کے عادات میں اس کے attitude میں کوئی نہ کوئی permanent change آنا it is called learning ٹھیک ہے اچھا characteristic of learning مطلب learning کس کس طریقے سے ہوتی ہے یا پھر learning کے کیا کیا خصوصیات ہوتے ہیں تو یہ لکھا ہے learning is approach continuous and never stops at any phase learning جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن اس کے مطلب شروعات کی شروعات کا جو حد ہوتا ہے وہ معلوم ہے لیکن اس کے ختم ہونے کا حد نہیں معلوم صرف آپ صرف اور صرف مرنے کے جب انسان مرتا ہے تو ہی اس کے learning کا process ختم ہو جاتا ہے ورنہ مرنے تک بندہ جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہے اور یہ ایک never ending process ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے پوری زندگی بچپن سے لے کے بڑھاوے تک جو ہے وہ بندہ سیکھتا رہتا ہے نئی نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے اور نئی نئی سکلز اپنا سکتا ہے اچھا it is a lifelong process hence learning start from birth and ends only وہی بات ہے کہ یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور صرف اور صرف جا کے موت پر ختم ہوگا اچھا دوسرا learning is a process which lead to mental growth of an individual learning is ایک ایسی چیزیں جس کی وجہ سے بندہ mentally grow ہوتا ہے مطلب وہ دماغی طور پر grow ہوتا ہے نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے تو جس بندے کو نہیں پتا وہ اس بندے سے توڑا سا اچھا ہوگا جس کو پتا ہے مطلب جو بندہ سیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اچھا پتا ہوگا تو جس کو نہیں پتا وہ اس سے اچھا بہتر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا مطلب ایک mental growth ہوگی ٹھیک ہے and when learning take place the individual learns to adjust and adopt according to the environment اور جب ایک بندہ سیکھتا ہے اس کے اندر یہ abilities آتی ہے کہ وہ مطلب اپنے اندر change لے کے آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک environment کے اندر اپنے آپ کو fit کر سکتا ہے کبھی کبھی environment ہمارے wish کے مطابق ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو ہم نے وہاں پہ adjust ہونا ہوتا ہے اس environment کو adopt کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک learning کرنے والا جو بندہ ہوگا وہ آسانی سے ایک environment کو adopt کر سکتا ہے کسی بھی ماحول میں وہ fit ہو سکتا ہے جیسے کہ کوئی بندہ ہے اور وہ آسانی سے چیزیں سیکھ سکتا ہے آسانی سے اپنے behavior میں change لاسکتا ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ آپ چھوڑ دو کسی بھی environment پہ آپ اس کو چھوڑ دو وہ اسی چیزوں کو جو ہے وہ adopt کر لے گا اور اسی environment کے ساتھ اپنے آپ کو fit بنائے گا اچھا learning is active process یہ active process ہے مطلب یہ اس کے لئے آپ کی concentration آپ کی توجہ اور آپ کا time چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے learning by doing is the best part of learning learning by doing کا مطلب یہ کہ learning کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو دیکھ کے چیزوں کو سیکھ سکتا ہے کوئی پڑھ کے سیکھتا ہے کوئی سن کے سیکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو سب سے اس سے سب سے best part ہوگا وہ کونسا ہے وہ learning by doing ہے کہ کوئی کام کر کے سیکھنا بار بار experience کرنا بار بار اس کو apply کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک best part ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے بندے بندہ جو ہے اچھے سے اچھا سیکھ سکتا ہے learning take place individually as well as socially مطلب یہ ایک بندے میں بھی change ہو سکتا ہے یا ایک پورے society میں پوری community میں بھی change لا سکتا ہے ٹھیک ہے learning bring about the change and behavior پھر سے وہی بات ہے کہ behavior میں change لے کے آتا ہے اب ہم developmental stages پہ آتے ہیں مطلب جو ایک بچے کی اگر ہم بات کریں بچے سے لے کے ایک بھوڑے تک ٹھیک ہے تو اس کے body میں بھی changes آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی ایک قسم کا learning ہی ہوتا ہے جسے کے لئے کہ milestone marking changes the physical cognitive and psychosocial growth of individual over time from infancy to old age infancy سے لے کے مطلب بچپن سے لے کے old age تک جو ہے بہت سارے changes آتے ہیں بہت سارے physically changes آتے ہیں body کے اندر دماغ ہی changes آتے ہیں دماغ develop ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح ملنا جلنا ہے یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور یہ ہمارے learning کا ایک حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے developmental stage must be used to meet the health related educational need of the learner اور جب ایک بچہ develop ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس time اس کو کیا کیا چاہیے اس کے جو needs ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو educational needs وغیرے یہ ساری چیزیں مطلب ایک بچے کو چاہیے ہوتی ہے اور یہ بھی جو parents ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ایک learning کا حصہ ہوتا ہے physical cognitive and psychosocial maturation must be taken into account in each developmental period اور جیسے ہی بچہ ایک stage سے دوسرے تک جاتا ہے مطلب infant سے پہلے new net ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ infant ہوتا ہے پھر free school ہوتا ہے اسی طرح جو بچے ایک stage سے دوسرے تک جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے behavior میں ان کے physical appearance میں ان کے دماغی changes بہت سارے آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے میں changes آنے چاہیے جس عمر تک یا جس age تک وہ آ رہے ہیں یعنی آ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ types ہوتے ہیں learning کے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے pedagogy ndrogogy اور geragogy ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ important ہے یہ paper میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں three main اس کے learning styles ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے pedagogy ٹھیک ہے pedagogy یعنی periods وغیرے سے نکل پیڑا mean periods ٹھیک ہے جو بچے کو بچوں کے جو study ہوتی ہے تو pedagogy میں آپ simple یہ کہہ سکتے ہوں کہ جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بچوں کو چیزیں سکھاتے ہیں یا بچوں کی جو learning ہوتی ہے یا بچے اور interaction between the teachers and students جو لکھا ہوئے ٹھیک ہے and the learning environment and the learning task کہ learning environment میں بیٹھے ہوئے for example school ہے ٹھیک ہے اس میں teachers ہے ایک learning environment ہے مختلف قسم کے task ہوتے ہیں تو اس طریقے جو learning ہوتی ہے وہ pedagogy آپ کہہ سکتے ہو اس کو کہ the learning between یا the interaction between the teachers and students ٹھیک ہے this broad term include how teachers and students relate together وہی بات ہے کہ کس طریقے سے students اور teachers کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے کس طریقے سے وہ چیزیں آپس میں approach کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور کیا کیا چیزیں وہ exchange کرتے ہیں extractions کیا کیا دی جاتی ہیں اور کس کس طریقے سے بچے سیکھتے ہیں یہ pedagogy کہلاتا ہے دوسرا ہے endrogogy اینڈراغو جی جو ہے وہ جرمن ایجوکیٹر الیکسینڈر کےپ ورسز امریکن ایجوکیٹر مطلب یہ دو ایجوکیٹر تھے ٹھیک ہے الیکسینڈر کےپ اور امریکن ایجوکیٹر ملکم ناللز ناللز سے پتہ نہیں یہ جو ہے ان لوگوں نے اس پہ کام کیا ٹھیک ہے ملکم ایمفیسائز ان لوگوں نے یہ بات بتائی کہ انڈراغو جی جو ہے وہ ایڈلٹس کی لرننگ ہے اور اس میں جو ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ سپیشلی سیلف ڈائریکٹر ہوتے ہیں مطلب ان کو زیادہ کچھ کہنے کی زیادہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود بخود سیکھ سکتے ہیں اپنے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کے دماغ کے کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے انڈراغو جی میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سیلف ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور جس بھی جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کے لیے وہ خود رسپونسبل ہوتے ہیں مطلب اس چیز کی رسپونسبلیٹی بھی لے سکتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کوئی کام کریں گے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا اس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو ہی وہ جا کے وہ کام کرتے ہیں ایڈلٹرنی پروگرام مست بھی مست اکموڈیٹ دس فنڈیمنٹل آسپیکٹ اور اس میں جو ہے وہ ہم مینلی اسی چیز کو دیکھتے ہیں سیلف ڈائریکٹر اور ڈیسیجن میکنگ کا جو آسپیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو مینلی فوکس کرتے ہیں شورٹ کمپیریزن دونوں کو اگر ہم کمپیر کریں پیڈاو گو جی اور انڈاو گو جی کو تو ہمیں کیا ملے گا پیڈاو گو جی جیسے کمیر آپ کو بتایا کہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں ایک ٹیچر اپنی سٹوڈنٹس کو نالج اور آئیڈیا ٹرانسفر کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچر جو بھی بتائے گا سٹوڈنٹ اس کے اوپر عمل کریں گے سٹوڈنٹ کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کوئی کام کرے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ انڈراغو جی کی بات کرے تو انڈراغو جی از ای سیلف ڈائریکٹڈ یا پھر انڈیپنڈنٹ کوپریٹیو وے ہوتا ہے کہ وہ ان میں کوئی زیادہ ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی توڑا بہت ان کو آپ راستہ دکھا دو توڑا بہت ان کو چیزیں سمجھا دو ٹھیک ہے تو وہ خود سے کر لیں گے اور خود انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ ان کو کوئی مطلب محنت کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ خود سے کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہے گیرہ کوجی گیرہ کوجی جو ہے یہ لیبل نائنٹین سیونٹی ایٹ میں یہ ٹرم ڈسکور ہوا تھا یا پھر انہوں نے جو ہے متعارف کروایا تھا اٹ ریفر ٹو دی منیجمنٹ آف ٹیچنگ این لرننگ فار اولڈر ایڈلٹس اور یہ جو ہے جو بالکل اولڈر مطلب اولڈ ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ زیادہ یہ گیرہ گوجی استعمال ہوتا ہے جیسے جیریٹک کیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جیرہ گوجی بھی کہہ سکتے ہو یا گیرہ گوجی بھی کہہ سکتے ہو ان لرننگ فار اولڈر ایڈلٹس اس میں ہم پھر اولڈ ایج پہ آ جاتے ہیں پہلے بچوں کی بات ہوئی پھر ایڈلٹس کی بات ہوئی اب اولڈ ایج کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اولڈ ایج میں مطلب انجوائیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنے آخری دنوں کو کس طریقے سے انجوائی کرنا ہے جو کیوریاسٹی ہوتی ہے مطلب یہ کسی چیز کو جاننے کی جو مطلب ایک پیاس ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کے بارے میں مجھے جاننا ہے کس طرح ہوتا ہے یہ ساری چیزیں وہ نئے نئے چیزیں سیکھنا کمیونکیشن لوگوں سے تعلق بنانا ٹھیک ہے باتیں کرنا یہ ساری چیزیں کس طریقے سے کرنی ہے ایک پیشنٹ کو آپ کیسے بتائیں گے اولڈ ایج کے جو لوگ ہوتے آپ ان کا خیال کیسے رکھیں گے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے ان کو کس طریقے سے چیزیں بتانی ہے یہ گہرہ گوجی میں ہاتا ہے اچھا اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پتا ہونا چاہیے جس میں جو آپ کے لرننگ سٹائل میں مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں جب آپ بھولوں کو مطلب اولڈ ایج کے لوگوں کو کچھ ان کا خیال لکھ رہے ہیں ان کو کچھ سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں بہت سارے مسئلے جیسے کہ سنسری پرسپشن وہ زیادہ تر کچھ اکثر فیل نہیں کر سکتے یا جو ایک ایڈلٹ ایک ینگ بندہ کر سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے چیزیں پرسیو نہیں کرتے ہیں سنسری پرسپشن ان کا کم ہوتا ہے زیادہ مطلب وہ موو نہیں کر سکتے چل نہیں چل نہیں سکتے رننگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کوگنیٹیب پروسیز میں چینجز آتے ہیں مطلب دماغ ان کا کمزور ہو چکا ہوتا ہے میموری ان کی کمزور ہوتی ہے تو اتنی ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتے ان ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے مطلب کام وغیرہ کرنا ہوگا اچھا یہ تری ٹرم جو ہے بہت ایزی ہے اس میں ایک اور چیز ہے ایک تیوری ہے جو کہ ہم پڑھیں گے وہ یاد رکھنے کیلئے باقی اس میں اتنا کچھ نہیں ہے ابھی اس میں ہم پڑھیں گے رول آف فیزیکل این اموشنل ہیلتھ مطلب فیزیکل اور اموشنل ہیلتھ کا کیا رول ہوگا اگر ایک بندہ فیزیکلی اموشنلی بلکل ٹھیک ہے ہیلڈی ہے تو وہ لرننگ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور کس طریقے سے کرے گا فیزیکل ہیلتھ ہمیں پتا ہے کہ ایک بندہ بلکل صحیح ہے state of physical will being ہے جسم سے باڈی سے وہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے اور اپنے ڈیلی کے جو ایکٹیوٹیز ہیں چلنا پھرنا نماز پڑھنا سکول جانا یا پھر کوئی جوب پہ جانا ٹھیک ہے گھر آنا یہ جو ڈیلی کے ایکٹیوٹیز ہوتی ہے یہ اپنے کام وہ بلکل صحیح طریقے سے کر سکتا ہے without any restriction کوئی مسئلے کے بغیر ٹھیک ہے اس کو physical health کہتے ہیں اور یہ بندہ بلکل healthy ہوتا ہے physical دوسرا ہے emotional health emotional health مطلب بندے دماغی طور پر صحیح ہو cognitive اور emotional capabilities اس کے اندر ہو ٹھیک ہے وہ مطلب اس کو پتا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا اس سے میں پریشان ہوں گا یا مجھے خوشی ہوگی اپنی اچھائی اور برائی کا اس کو پتا ہو ٹھیک ہے یہ emotional health کہلائے گا یہ emotionally healthy person جو ہوگا اس کے آپ کو کچھ qualities بتائیے جسے open minded ہوگا مطلب اس کا دماغ اچھے سے کام کرے گا open hearted ٹھیک ہے assertive assertive being confident اس کو پتا ہوگا کہ میں نے وہ بلکل confidently کہے گا ٹھیک ہے expressing opinion اور desires clear way جو بھی وہ بات کرے گا بلکل clear ہوگی جو بھی اس کا مقصد ہوگا بلکل clear ہوگا ٹھیک ہے proactive proactive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بجائے وہ کرنے کو زیادہ فوق دیتا ہے مطلب یہ کہ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو صرف چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ یہ تو بہت برا ہوا یہ تو اچھا ہوا ٹھیک ہے یہ چیزیں نہیں کہنی وہ practically جا کے چیزوں کو perform کرتا ہے نتیجہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا آپ نے perform کرنا ہے کسی چیز کو practically خود کرنا ہے یہ proactive ہوگا ٹھیک ہے and expressive emotions appropriately کہاں پہ کونسے emotions ظاہر کرنے ہیں کہاں پہ خوش ہونا ہے کہاں خفا ہونا ہے کہاں پہ ہسنا ہے کہاں پہ رونا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک emotionally healthy persons کو پتہ ہوتے ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں اپنے time پہ کرتے ہیں اچھا اب آپ کو key terms بتائے گئی ہیں مطلب کچھ چیزیں ہیں جو بار بار use ہوں گی تو آپ کو ابھی سے بتا ہونے چاہیے جس emotional health ہے emotional health کا میں نے آپ بتا دی ہے کہ ایک بندہ emotionally psychologically cognitively بالکل صحیح ہے اپنے daily کے جو activities ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے جو چھوٹے موٹے attention وغیرہ ہوتے زندگی میں وہ تو ہر کسی cognition کیا ہوتا ہے جو mental abilities ہوتی ہیں مطلب ایک بندہ کسی چیز کو attention دے سکتا ہے آپ کسی چیز کے اوپر توجہ کر سکتے ہو memory آپ کی صحیح ہے آپ کے پرکنے کا انداز صحیح ہے آپ کسی سے بات کر سکتے ہو کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہو کوئی decision لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور جو بھی ہوتا ہے مطلب جو بھی دماغ سے کام کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہو تو cognitive abilities کہتے ہیں اس کو memory کیا ہوتی ہے memory پتہ ہے جو یاد آش ہے آپ کو چیز یاد رہتی ہے آپ اس کو دوبارہ کر result نکال conclusion نکال نکال یہ کیا ہے reasoning ہوتا ہے کسی مشکل میں آپ پھس گئے اس سے کسی مسئلے کو حل کرنا ہے یہ reasoning میں آتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ dialectical method of learning یہ وہی چیزیں جو ہم نے پہلے پڑی لیکن یہ نام تھوڑے تھوڑے چینج کا مطلب ہوگا between two or more people کہ discussion کے ذریعے کوئی چیزیں سیکھتے ہیں اس کو ہم dialectical method of learning کہتا ہے جیسے کہ students اکثر group study کرتے ہیں group میں بیٹے ہیں وہ ہیں اور وہ چار پانچ students ایک جو ہے اپنا concept بتاتا ہے دوسرا اپنا concept بتاتا ہے کچھ انٹرنیر بغیرہ دیکھتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک concept نکل آتا ہے اور ان کو جو چیز مطلب ان میں مسئلہ ہوتا ہے وہ چیز ان کو clear ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے اپنا concept بناتے ہیں ایک discussion کر کے چیزیں سیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے dialectical method dialectical method simply dialectical اچھا یہ جو ہے dialectical method of learning allow adult learner to exchange their ideas وہی بات ہے کہ اس میں وہ اپنے ideas share کریں گے concept بتائیں گے personal professional experiences مطلب کسی نے وہ چیز experience کی ہو ٹھیک ہے تو وہ اچھے سے بتا سکتا ہے جیسے نورملی بھی یہ ہوتا ہے اگر ہم کوئی سے کیا تھا یہ اس کے پاس experience ہوتا ہے تو ہم اس سے سیکھ کے پھر وہ کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے dialectical method ہوتا ہے اچھا دوسرا کیا ہے didactic method didactic method وہی جو teacher اور students کے بیچ میں ہوتا ہے کہ teacher آپ کو theoretical چیزے بتاتے جیسے ہم یہاں پہ ہیں اگر ہم کوئی degree کر رہے تو ہمیں teacher کیا کرتے theoretical چیزے بتا رہے ہوتے ہیں پھر ہم جا کے اس چیز کو اپنے clinical practice میں یا جو field ہوتا ہے اس میں جا کے خود experience کرتے ہیں ٹھیک ہے تو theoretical knowledge provide کرنا ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک effective method ہوتا ہے کہ teacher آپ کو وہی ساری چیزیں بتاتی ہے یا بتاتا ہے ٹھیک ہے جس میں وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ teacher سے سیکھتے ہو آپ جا کے پھر اس چیز کو perform کرتے ہو خود دیکھتے ہو practically کرتے ہو تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا ہے کہ learning by doing is the best way of learning جیسے بچے کو ریڈنگ رائٹنگ سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیز کو اچھے سیکھ سکھتے ہیں اچھا it is also used to teach basic skills of reading and writing جیسے بچے کو reading اور writing سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو teacher کا کام ہوتا ہے یہ بھی دائی ڈائیڈیکٹک میترڈ ہوتا ہے teacher is the source of knowledge کہ teacher سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے ہمیں خود اتنا نہیں بتا ہوتا کہ ہم کوئی چیز سیکھ سکھ سکھ ہیں ٹھیک ہے مطلب ہمیں پہلے سے نہیں بتا ہوتا ہے جب تک ہمیں کوئی پھڑائے نا اگر ہم بچوں کی بچے جب بچے جب سکول جاتے تو سکول میں ان کو نہیں بتا ہوتا وہ جو بھی سیکھتے ہیں سکول سے سیکھتے ہیں teacher سے سیکھتے ہیں اچھا اب ہم پڑھیں گے stages of learning اور یہ بہت زیادہ important ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آسان الفاظ میں تو آپ کو آگے جو ہوگا پڑھیں گے تو آپ کو آسان لگے گا اس کے four stages ہیں unconsciously incompetent consciously incompetent consciously competent اور unconsciously competent ٹھیک ہے four stages ہے اس کو چار دو طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک تو وہ کہ ان stages سے ایک بندہ گزرے گا تو ہی جا کے وہ ایک best learner بنے گا جیسے کہ فور اگزامپل پہلا سٹیج جو ہے unconsciously incompetent یہ وہ ہوگا کہ کسی بندے کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو یہ پتہ کہ یہ چیز میرے لئے کتنی important ہے مجھے کیوں سیکھنی چاہیے یا اس کی مجھے کوئی ضرورت ہے یہ پتہ نہیں ہوتا بلکل انجان بلکل کچھ بھی نہیں بتا ہوتا unconscious ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں اور incompetent کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے مقابلہ نہیں گر سکتا کسی کو چیز نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے جیسے کہ ایک teacher ہے فور اگر کوئی چیز بھڑا نہیں سکتا جس بائینیم وہ teacher ہے وہ پڑھا نہیں سکتا اس کا teaching method اتنا صحیح نہیں ہے students کو سمجھا نہیں سکتا ٹھیک ہے تو یہ incompetent ہوتا ہے اس کو incompetent کہتے ہیں ٹھیک ہے جو unconsciously incompetent کیا ہوتا ہے ہر وہ بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا سیکھنا چاہیے کیا نہیں سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ incompetent ہوتا ہے جسے اکثر اگر میں آپ کو بتاؤ کہ جو class میں students ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسے ہی آتے ہیں just attendance لگانے کیلئے آتے ہیں وہ نہ سیکھتے ہیں اور نہ ان کو کوئی اہمیت ہوتی ہے اس بات کی مطلب ہمیں سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو unconsciously بس وہ آتے ہیں جاتے ہیں اور بات ختم اچھا دوسرا جو سٹیج ہے وہ ہے consciously incompetent مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی ان کے اندر اتنی ability نہیں ہوتی کہ وہ اچھے سے سیکھ سکیں وہ توڑا بہت اس چیز کو توجہ دیں گے ٹھیک ہے اور وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں سیکھ سکتے یا پھر وہ کمزور ہوتے ہیں سیکھنے میں لیکن یہ پہلے والوں سے تو اچھے ہے کیونکہ وہ جانتے بھی نہیں اور نہ ہی جاننے کی سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان سے تو اچھے ہیں یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کمپیٹنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر نہیں سیکھ سکتے اور اس میں بندہ اکثر جو ہے مطلب کونفیڈنس ریول اس کا بہت کم ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی اپنے سے اچھا بندہ نظر آتا ہے یا کوئی اچھا قابل بند اس کو نظر آتا ہے تو یہ کونفیڈنس اس کا لہو ہو جاتا ہے مجھے نہیں آتا تو بہت بندہ کونفیڈنس بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے نمبر تری ہے کونشیس لی کمپیٹنٹ کونشیس لی کمپیٹنٹ مطلب یہ کہ اب یہ سیکھ کرے گا تو کونشیس لی مطلب یہ کہ توجہ سیکھ سکے گا اور زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنے سے پریکٹس کرنے سے سیکھ گا نمبر فور پہ ہے ان کونشیس لی کمپیٹنٹ اور یہ سب سے ہائییس ڈگری ہوتی ہے کہ مطلب یہ بندہ اگر توجہ نہ بھی دے تو بھی وہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کو میں آپ کو بتاؤ تو ایک بندہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ان فور سٹیجز سے گزرت ہے پہلے اس کو نہ اس چیز کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے اہمیت کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی وہ کام کر سکتا ہے فور اگز کوئی بچہ ہے وہ رائٹنگ سیکھنا چاہ رہا ہے تو پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رائٹنگ ہوتی کیا ہے یا رائٹنگ کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے پھر ہم اس کو تو رائٹنگ پہ کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن پوری طرح صحیح وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی پوری تو چاہیی ہوتی بار بار وہ کرتا رہے گا ٹھیک ہے اور ابھی تو بہت بہتر ہوتا جائے گا پھر ایک سٹیج جیسے سیکھ لیتا ہے اور ساری چیزیں اس کو سمجھ آتی ہے پھر اگر اس کو اتنی محنت بی ضرورت نہیں ہوتی جیسے نرسری کے بچہ اور ایک بی ایس یا پھر کالج کے بچے کے رائٹنگ میں کتنا فرق ہوتا ہے تو وہ بچہ جو کالج کا ہوتا ہے وہ انہی سارے سٹیج سے گزر چکا ہوتا ہے اور آخر میں وہ انکانشس سٹیج پہ آ چکا ہوتا ہے وہ نا چاہتے ہوئے بھی اچھے سے اچھا رائٹنگ کر سکتا ہے تیز رائٹنگ کر سکتا ہے اور اس کو ایک بچے کی طرح لکھنے میں مشکل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو سیکھنے کے لیے ان چار سٹیج سے گزر نا پڑے گا اچھا یہ بھی وہی ساری جیز ہے اس میں ڈسکرائب کی ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا دی ہے ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں جیسے سٹیج ون ہے انکانشس انکامپیٹنس اس میں لکھا ہوئے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کوئی سکل نہیں آتی میں نے کیا سیکھنا ہے وہی بات اچھا بلیس فل اگنورنس مطلب وہ نظرانداز کرتا رہتا ہے اس کو کوئی پروائی نہیں ہوتی وہی بات ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس چیز کی کمی ہے کس چیز کا مجھے نہیں بتا کون سی چیز سیکھ نہیں چاہیے اچھا مطلب یہ کہ اس سٹیج میں کون فیڈنس تو ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ہم کون فیڈنس بڑھائیں کون فیڈنس سے کام لے تو ہماری اچھی ہو جاتی ہے تھوڑا بہت سکل ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اس کو اچھے سے اچھے اس پہ جائیں گے دوسرا سٹیج کیا ہے کون شیئر کمپیٹنس کون شیئر کمپیٹنس مطلب یہ کہ اب یہ دوسرے سٹیج پائے گا اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے برے ہیں ہمیں پتہ ہی بسٹ ریزلٹ آتا ہے ہمارا ریزلٹ دیکھو کتنا خراب ہے تو مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز تو خراب ہے بھئی لیکن وہ ان کمپیٹنس ہوتے ہیں زیادہ ان کے اندر کونفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ ہم ہمیں اس میں توڑی بہت آرام نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کچھ کرنا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سیکھنا کتنا ضروری ہے جیسے ریزلٹ کی ہم بات کریں اگر کسی بندی کا ریزلٹ آچھا ہے کسی کا خراب آتا ہے کہ میرا ریزلٹ خراب ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا بہتر کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے کتنا ہمارے پاس نولیج کی کمی ہے تو پھر آگے جا کے اس میں کنسٹریشن کے ساتھ بہتری آئی پھر سٹیج تری ہے تو سٹیج تری میں جو ہے جو ہم پر کنسٹنٹ لی جب ہم بار بار اس چیز کو پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں بہتری آئے گی سکیلز ہم سیکھیں گے لیکن اس میں آپ کا فول آٹینشن اور کنسٹریشن توجہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو کنفیڈنس ہوتا ہے سارا سب کچھ اسی کے اوپر ہوتا ہے جتنا کنفیڈنس ہوگا اتنی آپ کی اچھی ہوں گی ٹھیک ہے اور ابھی ہم توجہ دیں گے تو ابھی ہمیں زیادہ اسیسٹنس کی زیادہ رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہم خود سے کر سکتے ہم پتہ چل جاتے کہ کتنا سیکھ رہے ہیں ہم کتنی بہتری آ رہی ہے جیسے پہلے ریزلٹ کچھ اور تا اب اس سے بہتر ہو رہا ہے تو ہم اسی سے سیکھتے ہیں اور آگے مزید کوشش کرتے ہیں اس میں وہی لکھا ہو ہے ٹھیک ہے سٹیج فور پہ آتے ہوتا ہے کہ سکل جو ہو گا یا جو ریزلٹ ہوگا وہ بلکل اپنے پیک پہ 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 ہے اب اس میں آپ کو بہتری لانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بلکل اپنے پیک پہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اتنا پریکٹس کیا ہوتا ہے کہ آپ خود سے وہ ویڈوٹ اینی اٹینیشن اور کنسٹریشن وہ کر سکتے ہیں بندے کا ایک نیچر بن جاتا ہے اچھا ایفورٹ لیسلی اور ویڈوٹ تینکنگ یہ لکھا بھائی کہ آپ وہ کام کرتے ہیں پیک کنفیڈنس بندے کا بلکل پیک پہ 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 ہمیں کنسٹریشن کی اور ان چیزوں کے پھر اس میں ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس سٹیج پہ تقریباً جو سکل ہوتا ہے وہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ پھر بندہ خود سہی وہ کام کرتا ہے اس میں پھر کوئی مطلب کنسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا یہ فیکٹر افیکٹنگ لرننگ بتائے گیا ہے کہ کون کون میں جیسے آج گرمی بہت زیادہ ہے تو بندہ نہیں سیکھ پائے گا نہیں وہ پڑ پائے گا کوئی لائٹ نہیں ہے یا بہت زیادہ برائٹ لائٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے شور ہے یا سائلنس ٹھیک ہے اسی طرح کے جو انوائرمنٹ میں اکثر سائلنس میں تو خیر سیکھتا ہے تو انوائرمنٹ فیکٹر ہے یہ ایک اچھا اثر لے کہا ہے اور ڈیزائن ڈیزائن مطلب کہ کیا چیز سیکھ رہے ہو کس طرح سیکھ رہے ہو اموشنل فیکٹر مطلب یہ کہ آپ اس چیز کے لئے موٹیویٹڈ ہو آپ سیکھنا چاہ رہے ہو یا نہیں کتنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اگر آپ کے اوپر اس کے اچھے خاصی ذمہ داری ہوں گی تو آپ اچھے سے کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ سوشل فیکٹر جیسے آپ کے دوست آپ کے پاس ہیں آپ اکیلے ہیں ٹھیک یا ٹیم میں مل کے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے فیزیولوجیکل فیکٹر مطلب یہ کہ آپ کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں جیسے اب سٹورنٹ ہے تو آپ پڑھایا کس طرح جا رہا ہے ٹھیک ہے تو لرننگ سٹائل پر بھی دیپنڈ کرتا ہے آپ کھانا آپ پینہ کس طرح ہے کھانے پینہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا سیکھنے کے عمل میں اور ٹائم کتنا دے رہے ہیں آپ اس چیز کو اس کے علاوہ موبلیٹی آپ ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں آپ کی بوڈی موومنٹ صحیح ہے نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ساری جیسے آپ کے فیزیولوجیکل فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ لرننگ کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کاغنیٹیف فیکٹر ہے مطلب یہ کہ دماغی طور پر جیسے آپ اٹینشن دے پاتے ہیں آپ کچھ چیزیں یاد رہتی ہے آپ کسی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں صحیح ہے تو آپ ایک اچھا لرنر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ کیا چیز ہوتی ہے وہی بات ہے کہ ایک بندہ جو چاہے اپنے فائدی کے لیے وہ کر سکتا ہیں اپنی لیے وہ کھڑا ہو جو چیز اس کو نہیں چاہیے یا جو چیز وہ رہا ٹھیک ہے اور اپنے آنسٹ آنسٹی اور کمفرٹی بلیٹی کے حساب سے وہ اپنا کام کرے اس ہر ٹیپ کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ جو میں چاہتا ہوں یا میری جو مرضی ہے جس کام میں مجھے محسوس ہوگا وہ کام میں کروں گا ٹھیک ہے اور لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کام سے دوسرے لوگ کو تکلیف ہو وہ نہیں ٹھیک ہے کہ آپ کے کمفرٹ کے لئے جو صحیح ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ بہیویر کہلاتا ہے تائپ سٹیجز آف لرننگ آئی ہوب کہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ ہمارا ٹی ایل پی کا سیکنڈ یونٹ بھی کلیر ہو جاتا ہے نیکس انشاءاللہ ہم آگے کی یونٹ پڑھیں گے تینک یو فور واشنگ ٹیک کیر